اسلام علیکم دوستو ہمارا پاکستان میں آپ کو حوش آمدین دوستو کیا پاکستان انڈیا کی جنگ ڈاکٹر قدیر خان کی ایک دنکی سے روک دی گئی تھی دوستو ڈاکٹر قدیر خان نے بتایا کہ 1987 میں وہ اپنے گھر میں اکیلے موجود تھے جب مجھے بتایا گیا کہ کچھ مہمان ملنے کے لیے آیا ہے ان میں ایک مشاہد حسین سید تھے اور دوسرے کلدیب میر تھے یہ انڈین پنجاب کے ایک مشہور صحافی تھے اور یہ ایک انڈین ایجنٹ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے مشاہد حسین نے بتایا کہ کلدیب میر پاکستان ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے دونوں ڈاکٹر قدیر خان کے مہمان تھے اس لیے تینوں گفتگو کرنے لگے دوستو چائے پر گفتگو کرتے کرتے ڈاکٹر قدیر نے بتایا کہ پاکستان انڈیا کے علاوہ جوری پروگرام پر بھی ہم نے طویل گفتگو گئی یہ ان دونوں کی بات ہے جب ڈاکٹر قدیر خان کی زیرے نگرانی پاکستان کا جوری پروگرام شروع ہو چکا تھا میر کا یہ اطراف تھا کہ تقسیم ایک فراد ہے جبکہ ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے جو گزر چکی ہے اب آگے بڑھئے اس پر میر نے کہا کہ اگر آپ دس بم بنائیں گے تو ہم سو بنائیں گے اتنے بڑے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ڈاکٹر قدیر خان نے کہا دوستو اس پر ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ اتنے بڑے ایٹم بم کی ضرورت نہیں دونوں طرف صرف تین سے چاری ایٹم بم کافی ہیں مطلب پورے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے چار ایٹم بم کافی ہیں ڈاٹر قدیر خان نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس اتنی جلدی بم بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں دوستو ڈاٹر قدیر خان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس بندے سے زیادہ باتیں شیئر نہیں کرنی وہی ہوا جو ڈاٹر قدیر خان نے سوچا میر نے اس گفدگو کو لکھ کر لندن اور امریکہ کے اخباروں کو بیس ہزار پاؤنڈ میں بیج دیا تھا اور یہ وقت تھا جب پاکستان انڈیا دونوں کی فوجیں بارڈر پر لڑنے کے لیے موجود تھی فضائیہ بھی تیار تھی اور توپ خانہ بھی موجود تھا اور بڑی جنگ کی تیاری دونوں طرف ہو رہی تھی دوستو جنگ رکی کیسے لندن میں شائع ہونے والی اخبار نے ڈاٹر قدیر خان کے نام سے ایک کالم چھاپا جس میں مہیر کی گفتگو بڑی بڑھا چڑھا کر پیش کی گی اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اپنا بم چلا دے گا اور اگر کسی بھی دشمن نے یہ ہماکت کرنے کی حمد کی تو پاکستان اپنے بم ضرور چلائے گا اسی وجہ سے ساتھ میں یہ بھی چھاپا گیا کہ پورے بھارت کے لیے صرف چار ایٹم بم کافی ہیں اور پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہیں دوستو اسی وجہ سے بھارت اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنی فوجیں بارڈر سے واپس بلالی دوستو اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ